اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستعین السلام و السلام بطہیت و الکرام الاشرف الانبیاء والمرسلین و اولادِ حدیبین التاحرین المعصومین سم صلات و سلام علی الصدیقت المبارکہ الرازیت المرزی عالمات و غیر معلمہ بلکی سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعیمان ام المعصومین ام العبیاء سیدہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم و اولادِ حدیبین التاحرین المعصومین و لان اللہ تعالی علی آدائهم اجمعین اما بعد فقط کال حق سبحانہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع عرصنال کتاب اللہ زینا استفہنا من عبادتنا عبادت میں شمولیت فرمائیں درو سارے صحبان مل کے بابا سے بلد کریں اللہ اللہ دعا مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں آقازادی ہر ایک سائل کے دل میں چھپی خواہش کو اپنے حق کا واسطہ قبول فرمائیں سفہ عزا پہ جتنے بھی مودد کے نمازی عشقی نماز کی ادائیگی کے لئے آئے ہیں میرا مالک تمام کی عجل رسالت کی ادائیگی کو قبول فرمائیں ممبر کے مسلح سے جتنی بھی عشقی ازان دی گئی میرا مالک ہر ایک معزن کی ازان قبول فرمائیں آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائیں موت کی ہچکی ہو زبان پہ وردِ علی و علی و علی و نجاری فرمائیں قبر کی پہلی رات ہو زیارتِ امیر نصیب فرمائیں قیامت کی صبح ہو شفاعتِ شبی نصیب فرمائیں دعاوں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارہ درود کا لیں بلا دواز سے سمعت کریں اپنے وقت کے امام کی حفاظت کے لیے نسرت کے لیے اور مالی کی تاجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر بھلا دواز سے صلوات اجازت ہے ذکر شروع کیا درسل آج کی مجلس مقصوص و منصوب ہے اس شہنشاہ کے نام جس کا کردار بھی علی ہے اور نام بھی علی ہے کیا کہنے خوراسان کے اس شہنشاہ کے جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے یہ اعزاز صرف سیدہ کے بیٹوں کے پاس ہے یہ اعزاز صرف خاتون جنت کے بچوں کے پاس ہے کہ یہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں مولا حسین میں اس شہنشاہ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس نے ملوکیت کو امامت کے قدموں پہ گرایا کسی بھی دور میں کسی بھی حجت کو کبھی بھی بادشاہت کی ضرورت نہیں ہوئی کتن کوئی بندہ نہیں سمجھے کہ جو بادشاہ ہو وہ امام ہوتا ہے یا جو امام ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے فراؤں تخت میں بھی لانتی تھا آپ سرحل آ رہے ہیں اس کا ملتب ہے لانتی تخت میں بھی بیٹھا ہو وہ لانت سے نہیں بچ سکتا حجت قید خانے میں بھی ہو تو وہ حجت اللہ نے سب سے پہلا حادی آدم بنایا تھا اللہ نے حضرت آدم کو تخت نہیں دیا تاز نہیں دیا جبکہ خدا نے آسمان پہ اعلان کیا تھا کہ میں اپنا پہلا خلیفہ بنانے لگا زمین والوں کے لئے تو میرے مالک اگر تُو نے پہلا خلیفہ بھیجنا تھا اسے پورے جاہو جلال کے ساتھ بھیجنا تاکہ دنیا کو پتا چلتا کہ جبار و کہار کا خلیفہ ہے اسے تخت دیتا اسے تاز دیتا مخلوقات کو اس کی تابع کرتا اس کے سر پہ تاز ہوتا لیکن تُو نے کوئی روب نہیں دیا آبازِ پروردگار آئی میں آدم کو تخت اور تاز بھی دے سکتا تھا اب جملہ بڑا بریق ہے جو جاگ رہا ہے وہ جملہ سنے گا میں آدم کو تخت اور تاز دے دیتا لیکن اگر میں آدم کو تخت اور تاز دے دیتا تو قیامت کا قانون بن جاتا جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا جو اہلِ مارفت تشریف ہے اگر میں آدم کو تخت اور تاز دیتا تو پھر قیامت کا قانون بن جاتا جس کے پاس تخت ہوتا وقت میں اللہ کا خلیفہ ہوں جس کے پاس تاج ہوتا وقت میں اللہ کا خلیفہ ہوں تو اللہ کے خلیفہ کی نشانی بن جاتی کہ تخت والا خلیفہ ہوتا ہے تاج والا خلیفہ ہوتا ہے لسکر والا خلیفہ ہوتا ہے اقتدار والا خلیفہ ہوتا ہے لوٹو والا خلیفہ ہوتا ہے چاہو جلال والا خلیفہ ہوتا ہے تو میرے مالک اب ہمارے پاس کیا نشانی ہے تو نے آدم کو طاقت اور داشت ہو دیا ہی نہیں اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ بندوں کا بنایا کون ہے اللہ کا بنایا کون ہے خدا نے کہا میں نے آدم کو طاقت اور داشت ہو نہیں دیا لیکن میں نے آدم کو ایک امتیاز بکشا تھا میں نے آدم کو فرشتوں سے سہیدہ کروا دیا تھا میں نے آدم کو فرشتوں سے سہیدہ کروا دیا تھا اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا طاقت میں کون بیٹھا ہے یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آنا جس کے دروازے پہ فرشتہ طاقت والا طاقت والا بندوں کا بنایا ہو سکتا لیکن جس کے دروازے پہ فرشتہ آئے جو فرشتے کو دیکھے ایک بار نہیں مرتے ہوئے تو فرشتے کو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے فرشتہ جس کی خدمت پہ معمول ہے جس کی تابے داری کرے اور فرشتہ ہر کسی کی تابے داری نہیں کرتا قرآن ابھی ممبر پہ لے کیا اور فرشتہ مریم کے حجرے میں گیا مریم نے پوچھا اینی آؤ سو بھر رحمان میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں کون ہے تو جو بغیر اجازت کے بطول کے حجرے میں آگئے مریم نے تھوڑا روب جھاڑا تو فرشتہ بھی بول پڑا اسے کہا رک بی بی انا رسول ربک میں تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں مریم نے کہا کیوں آیا ہے اسے کہا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں قرآن ممبر پہ لے کا اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے بھیجا میں دینے آیا ہوں میں دینے آیا ہوں غلامت زکیہ ایک پاکیزہ بیٹا میں تجھے دینے آیا ہوں مریم نے کہا میں بطول ہوں اسے کہا رب کا رسول ہوں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں مریم نے پوچھا کون ہے اس کا رب کا رسول ہوں بیٹا دینے آیا ہو ستر میں نے قتل نہیں کروانی لفظ میں نے زمین پہ نہیں جانے دینا مریم نے پوچھا کون ہے کہتا رب کا رسول ہوں بیٹا دینے آیا ہو یہی فرشتہ زہرہ کے دروازے پہ آیا زہرہ نے پوچھا کون ہے کہتا فقیر ہوں روٹی دینے آیا بولو جو حسین کے راکر بیٹھے مالک حسین وہاں کیا کہہ رہا ہے وہاں کہہ رہا ہے کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں یہاں کہہ رہا ہے روٹی لینے آیا ہوں اب نیاز بیگ میں فتوے کی دکار کھولے تو پھر کھولے اس کا مطلب ہے جن کا فقیر مریم کو بیٹے دے سکتا ہے وہ علی ہمیں بیٹے کیوں نہیں بسم اللہ بسم اللہ تحلق آدھری لکھاتا فیم القرآن کہ یہ مکہ مدینے کے فقیر نہیں تھے یہ اللہ کے بیجے فرشتے تھے جو زہرہ سے روٹیا مانگتے تھے اب یہ سوال تحلق آدھری سے پوچھو فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں سرحلانے سے بہتر ہے زبان تائیل کا سکتا ہے فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں پھر وہ کیوں روٹی مانگ رہے تھے اچھا جو نہیں کھاتے وہ مانگ رہے ہیں اور جو روٹی کے بغیر مر جاتے ہیں وہ مانگتے ہوئے مر رہے ہیں چلے میں اگلا جملہ ایک اور گراہ کھول دیتا ہوں فرشتوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے عبادتِ الٰہی ان میں نفس نہیں ان میں خواہیس نہیں کھانا پینا اوڑنا بچونا بستر لباس اولاد سادی کچھ نہیں صرف عبادت جو قیام میں ہیں وہ قیام جو رکوع میں ہو رکوع میں جو زیدے میں ہو شہی اب یہ عبادتِ الٰہی میں مصروف ہے ان میں سے خدا نے چند فرشتوں کو بھیجا ہے زہرہ کے دروازے پہ روٹی میں سنیے میں یہاں ممبر پہ تقریر کر رہا ہوں مجھے باہر سے کوئی بھائی آواز دے الوی صاحب مئیلے سوڑے پہلے آئیں چائے پی لیں تو اب مجھے بتائیں کیا مجھے ممبر چھوڑنا چاہیے یہ ہے آلہ کام وہ ہے کم تر کام ہاں اگر میں کمرے میں چائے پی رہا ہوتا اور کوئی تیز تیز آکے کہتا جلدی کریں ممبر خالی ہو گیا اب مجھے چائے چھوڑنی چاہیے کیونکہ وہ تھا کم تر کام خطیب میں اور مجھ میں کے ذہن میں چند سیکنڈ کا بھی فیصلہ آ جائے نا تو پھر باتیں ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں ذہن اکٹھے چلیں تو پھر لفظ ضائع نہیں ہوتے میں نے کہا کہ ہمیشہ کم تر کام آلہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے آلہ کام کم تر کے لیے نہیں چھوڑا جاتا فرشنے کر رہے تھے اللہ کی بادر خدا نے کہا تصویہ چھوڑو زہرہ سے مانگو تصویہ چھوڑو خدا نے فرشنوں کی عبادت چھوڑا کے سیدوں سے مگوا کے دنیا کو بتایا ہے ان سے مانگنا بیتت نہیں فرشنوں کی عبادت ہے مانگا ہے سیدوں میں لہٰذا اللہ کی حجت کے لیے تخت اور تاج حوری نے ہر دور میں امت نے آل محمد سے تخت اور تاج چھین کے یہ سمجھا کہ شاید ہم آل محمد کو کمزور کر دیں لیکن یہ سچائی روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہر حکومت حجت کے دروازے پہ آئی ہے کسی بھی اور میں کوئی بھی حجت حکومت کے دروازے پہ نہیں گئی علی خموش اپنے گھر بیٹھے رہے حکومت بار بار جاتی رہی آخر جب تنگ آ گئے تو پھر تھا کہار کے علی سے کہنے لگے یا علی آپ حکومت کریں گے کیا کہنے میرے بادشاہ علی تیرے جملے کے علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخنی اونٹنی کو تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تار میں تمہاری حکومت کو کیا سنچوں یہی حکومت لالچ بن کے حسن کے سامنے آئی حسن نے ٹھوکر مار کے بتایا تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہے اور جسے باب طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے یہی حکومت حسین کے سامنے دھمکی بن کے آئی حسین نے پرزے اڑا دیا سجاد کے سامنے خوف بن کے آئی سجاد نے حکومت کو رسیوں میں بان دیا باکر کے سامنے روب بن کے آئی اس نے کم سنی میں ہرا دیا جعفر کے سامنے فتنہ بن کے آئی اس نے علم سے شکست دے دی موسیٰ کے سامنے پھر فراؤن بن کے آئی اس نے عطا کے دریائے نیل میں ڈبو کے مار دی پھر جب رضا کا دور آئی اب یہ منت بن کے آگئی ہے کہاں سے چلی تھی کہاں سے چلی تھی کبھی دھمکی کبھی لالچ کبھی خوف کبھی روب چلتے چلتے میرے بعد شالی ابن موسیٰ رضا کا دور آئی اب کوئی روب نہیں اب کوئی دھمکی نہیں اب کوئی لالچ نہیں اب وہی شرطیں سامنے رکھی جو مصطفیٰ کے سامنے رکھی تھی مصطفیٰ سے بھی کہا تھا رشتہ بھی دیتے ہیں بادشاہت بھی دیتے ہیں چلتے 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 خیر اتنی مجبور ہو گئی آدم محمد سے کیا کہ پھر وہی بات کہی رشتہ بھی لے لے بادشاہت بھی لے لے کسی طریقے سے ہمیں لانت سے بچا امام رضا مدینہ سے نکلے اب سفر شروع ہو گیا ہے خورسان کی طرح بادشاہت ہے محمد رشید کی میں پورا موضوع امام رضا پڑھنے لگا اگر آپ کی سمات مکمل متوجہ امام چلتے چلتے پہنچے جب امام پہنچے تو یہ بہت لمبا ایک واقعہ میں پڑھوں گا تو بات امام کے سفر پہ ہی ختم ہو جائے گی اور میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں وہ بات دھولی جائے جائے گی نیشہ پور کا سفر امام کا مشہور تنین سفر اتنی دنیا علم کے لیے ترس گئی تھی اتنی ترس گئی تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا تھا باب علم بند تھا اتنا ترس گئی تھی کہ امام جس گھوڑے پہ تھے ساتھ ساتھ لوگ کاغذ کلم اٹھا کے آ رہے تھے یہ پولے ہم لکھیں اور امام کی وہ حدیث جسے سلسلہ تو زہب کہا جاتا ہے وہ حدیث آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اسے کاغذ پہ لکھ کے پانی میں ڈبو کے گونگے کو وہ پانی پلائے جائے تو اسے زبان مل جائے وہ حدیث سلسلہ تو زہب پڑھ کے اندھے کی آنکھوں پہ پھونک ماری جائے اسے بینائی مل جائے جب نیشہ پور کے قریب آگے امام سے پوچھا گیا کچھ تو بول امام نے پھر ایک سلسلہ شروع کیا اسے کہتے ہیں سلسلہ عصمت اسے کہتے ہیں شجرہِ طیبہ امام نے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ سے جس کا نام موسیٰ اکاظم تھا انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو جعفرِ صادق تھے انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو محمدِ باقر تھے انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو علی سین الابدین تھے انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو حسین ابن علی تھے حسین نے سنا ہے اپنے بھائی حسن کے ساتھ بیٹھ کے جو حسن تھے حسن اور حسین نے سنا ہے علی سے علی نے سنا ہے محمد سے محمد نے سنا ہے جبرین سے جبرین نے سنا ہے اللہ سے امام نے پورا سلسلہ پڑھا اس سلسلے میں ایک بھی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی جب امام نے اتنا بہترین سلسلہ پڑھا تو لوگوں نے کاغذ کلم ہاتھ میں کیا سنا اب امام گھٹنوں پہ کھڑے ہوئے زین پہ کھڑے ہوئے امام نے کہا لا الہ الا اللہ اکلا ہے یہ کہہ کہ امام پھر بیٹھ گئے سواری پھر چلی لکھنے والے کاغذ کلم لے کے پیچھے بھاگے مولا آگے امام پھر گھٹنوں پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے امام نے کہا اس قلعے میں داقل جو ہوگا وہ امان پہ جائے لوگوں کے چہروں پہ خوشی آئی امام پھر بیٹھے لوگ پھر پیچھے پیچھے دوڑے امام پھر گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے امام نے کہا لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی چند شرطیں ہیں اتنا کہنا تو لوگوں کے ساتھ وہی کے وہی لوگ ہیں کہ اب مولا وہے گا کہ فضو شرط ہے نماز شرط ہے غسل شرط ہے روسل شرط ہے تقوی شرط ہے سوہل شرط ہے عبادت شرط ہے امام کے گھوڑا چلتا گیا چالیس ہزار کاغذ کلم امام کے پیچھے پیچھے چلتے گیا مولا وہ شرط گیا ہے مولا وہ شرط گیا ہے امام دھوڑے کے سین پر ان کے کھڑے ہوئے اپنی عباد کو کھولا سینے پر حالا من شروط دیا ان شرطوں میں ایک شرط آم ہے آم ہے وہ شرط ہمارے بغیر تم لا الہ الا اللہ میں نہیں کونشن امام پہنچ گئے خوراسان مامون نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیعت ہو امام کو تخت پر بٹھایا گیا امام نے کہا پھر اسے کہا بیعت کروائیں تو جو میری طرف رکھی امام نے ایسے ہاتھ بلند کیا لوگ سامنے لائن بنا کے کھڑے تھے بیعت کرنے کے لئے امام یوں بیٹھے تھے بلا تشبیح مامون نے کہا کہ مولا میں بیعت کروانا چاہتا تو امام نے کہا میں بیعت کروا رہا ہوں اسے کہا مولا ایسے بیعت نہیں ہم تو ایسے کرواتے ہیں امام نے مامون کی طرح دیکھا بدبخت تُو سے نہیں پتا محصول کسی کیا گئے یوں نہیں کرتا یہ بیعت کا طریقہ تم نے کہاں سے نہیں گئی اور یہ بات میں آج ممبر پہ بتاؤں یہ بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھا یہ غدیر سے شروع ہوئی تھا غدیر میں رسول نے علی کا ہاتھ ایسے نہیں بڑھایا ایسے اٹھایا خلافت والوں کے ہاں بیعت ایسے ہوتی رہی امامت والوں کے ہاں بیعت ایسے ہوتی رہی جو چپے ہیں تمہاری خموشی کا تعلیٰ توڑوں اگر آج بھی دیکھ رہی ہو کہ امامت کدھر ہے خلافت کدھر ہے اب پتہ چلا کہ آدم پہ ہاتھ کیوں ہے غازی آج بھی باروے کی بیعت نے رہا ہے اور ویسے بھی جس گھر کی چھت پہ غازی کا ہاتھ ایسے ہو اس گھر میں رہنے والوں کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ہم غدیر والے ہیں امام نے کہا ہم بیعت ایسے نہیں کرواتے ہم ایسے کرواتے ہیں اور رسول کا بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرو اور انگوٹھے پہ ختم کرو یہ بیعت ہوتی کیا ہے بیعت کا لفظ ہے بیچنا پانچ چیزیں معصوم خریدتا ہے پانچ بیچتا ہے پانچ چیزیں معصوم کے حوالے کی جاتی ہے جان عزت مال نفس اولاد یہ معصوم کی اس کے بدلے میں اس سے پانچ چیزیں لی جاتی ہے اس کے بدلے میں اس سے پانچ چیزیں ایک معصوم سے خریدی جاتی ہے جنت بخشش شفاعت حشر کی ذمہ داری اور قبر کی عذاب سے بخشش پانچ چیزیں دو پانچ چیزیں لو اس خرید و فروغت کو بیعت کہتے ہیں یہ سوائے معصوم کے کسی کی ہو نہیں سکتا کیونکہ سوائے حجت کے کوئی یہ چیزیں دے نہیں سکتا صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے جا نہیں سکتا ویسے بھی میں پاکستان کے ہنمیمبر پہ کہا رہا ہوں میرے اہل سنت بھائیوں نے اسلامیات میں وہ واقعہ بڑی کسنا صلیقہ ہے کہ ہمارے پاس دس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہیں جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں بیعت رضوان میں جنت کی بچارت ہی تھی اور انہیں میرے اہل سنت بھائی اشنائی مبچنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دس ایسے ہیں ہمارے پاس دس ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بچارت ہی تھی مجھے اس واقعے میں بحث نہیں کرنی ہے اس کی سنت کیسی ہے یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے لیکن اہل سنت بھائیوں کے پاس دس ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بچارت ہی تھی یہ سارے وہ بیٹھے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی زمانت ہی ہے بشارت والے اور زمانت والے اور متوجہ ہے جی امام نے فرمایا بیعت ایسے ہو امام کی بیعت ہو گئی جب بیعت ہو گئی تو امامون نے کہا مولا پہلا حکم مولا نے اپنی حکومت میں اپنی گورنمنٹ میں جو پہلا حکم پاس کیا جو پہلا اگزیکٹیو آرڈر پاس کیا وہ حکم نامہ کیا تھا امام نے کہا سب سے پہلا میرا حکم یہ ہے کرنسی تبدیل کی جائے میں تاریخ بڑھنے لگا ہوں آپ کے ساتھ امام نے کہا کرنسی تبدیل کی جائے وجہ اس سے پہلے اسلامی ملکوں میں چلتا تھا روم کا سکہ روم کے سکے کے اوپر بتوں کی تصویریں ہوتی تھیں جس سے وہ اپنے مذہب کی تشہیر کرتے تھے اس روم کے سکے کی اہمیت پوری دنیا میں ایسے تھی جیسے آج امریکن ڈالر کی یعنی کہ امریکن ڈالر آپ کو دنیا کے ہر ملک میں چل جائے روم کے سکے کے ساتھ خرید و فروخت ہوتی تھے امام نے کہا پہلا میرا حکم ہے جتنے اسلامی ملک ہیں یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے متوجہ ہیں بات کی جانب تمہیں بات نہیں کرتا جتنے بھی اسلامی ملک ہیں بس رکھیں یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے مامو نے کہا مولا پھر خرید و فروخت کیسے ہوگی امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنائیں گے معلوماتی میلے سنانا چاہتے ہیں فوراں ٹکسال کو بلائیا گیا سکہ ڈھال سکہ ڈھال آگیا مامو نے کہا مولا سکہ تو ڈھل گیا آب ہاں بتائیں سکے پہ کیا لکھیں کہا باقی تصویر بنائیں لا الہ الا اللہ لکھوائیں امام نے ٹکسال سے کہا سکہ میرے ہاتھ میں دے سکہ ہاتھ میں دی گیا امام نے کہا جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ لکھوائے گا یہ کہہ کے امام نے دستے دعا بلند کیا میرے بالک یہ اسلامی ملکوں کا سکہ ہے وہ لکھوا جو تیری رضا ہے یہ کہہ کے امام نے اپنی انگوزنیشیں مہر لگائی لکھا ہوا تا علی علی اللہ کیونکہ لا الہ الا اللہ سب کوئی پڑھ سکتا ہے محمد رسول اللہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے علی ان ولی اللہ وہ پڑھے گا جس کا لا الہ پہ بھی یقین ہوگا محمد رسول اللہ پہ یقین ہوگا علی ان ولی اللہ دین کی کچھی پکی کا نام نہیں دین کی ماسٹر ڈگری کو علی ان ولی اللہ کہتا ہے امام نے کہا علی ان ولی اللہ کا سکہ امام نے کہا اب یہ سکہ بناو وہ سکہ بن گیا وہ سکہ اسلامی ملکوں میں پہنچا دیا گیا اب دشمن کے لئے تو وہ موت تھا کہ دل میں بغزی علی جے میں علی ان ولی اللہ مولا حسین لیکن نوکر کے لئے علی کے محب کے لئے وہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا علی کے شیعوں کو کہ یہ سکہ ہمیشہ نہیں چلے گا آخر تھوڑی دیر کے بعد اس سکے کو بند کر دیا جائے گا لہٰذا علی کے جتنے شیعہ تھے وہ اس سکے کو خرچ نہیں کرتے تھے اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے پھر جب بھی کوئی سفر کے لئے نکلتا وہ اس سکے کو کپڑے پہ باندھ کے اپنے بازوں پہ باندھ کے تھا میرا امام دھامد ہے یہ پہچان ہوتی تھی شیعوں کی اگر آپ کسی دوسرے ملک میں گئے اور آپ کو کوئی محب اہل بیعت ملے اس دور میں لوگ مذہب چھپاتے تھے شوہر بیوی کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا مذہب کیا ہے دوست دوست کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا عقیدہ کیا ہے ایک دوسرے سے جب تنہائی میں ملتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تو علی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر یہ امام زامن نشانی ہوتی تھی یہ آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا اسے کھول کے دکھاتے تھے میں بھی علی کی ولایت کا قائد ہوں اے دن میرے شہن شاہ موضوع پسند ہے ذرکار بات کیونکہ مجلس مولا کی ہے تو پوری گفتگو مولا پہ کرنا اتنے فضائل ہیں علی بن موسیٰ رضا کہ اشنا پڑھا جا سکتا ہے ایک مجلس سو سرکار کی علمی وسیرت پہ ایک مجلس سو سرکار کی سیاسی فیصلوں پہ ایک مجلس سو سرکار کی جنگوں کی حکمت حملی پہ پوری ایک کھلی کتاب ہے میرے بادشاہ کی سیرت میرے شہن شاہ دربار میں بیٹھے تھے دربار میں بیٹھے بیٹھے مامور رشید کا یہ طریقہ اکار تھا کہ جتنے سیاسی فیصلے ہوتے تھے وہ خود کرتا تھا علمی فیصلے امام سے کرواتا تھا اور امام ویسے بھی دنیا داری یہ فیصلوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے امام کہتے سیاسی جانے اور تو جانے اس لئے علی ان ولی اللہ پڑھنے والوں کو سیاسی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا سیاسی جھوٹ اور منافقت کی ماں کا نام آل محمد نے اسے دور رہنے کا حکم دیا یہ سب سے پہلے علی کے خلاف استعمال ہوئی تھی اب مولا صرف علمی فیصلوں کے لئے دربار میں آتے ہیں مامور رشید ایک دن دربار میں تھا یا دربار میں خوشبو کا چھونکہ آیا اتنی تیز خوشبو تھی کہ ہر کوئی دائیں بائیں دیکھنے میں مجبور ہو جائے یہ خوشبو کہاں سے آیا مامور رشید بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے یوں دیکھا یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے یہ دور سے ایک سکس ہاتھ کا اشارہ کر رہا تھا مامور نے کہا اسے بلاو کون ہے تو اسے کہا جسے دھون رہا ہے کون اسے کہا وہ خوشبو میرے پاس ہے مامور نے کہا کون سا اتر ہے کس پھول کی خوشبو ہے کہاں سے خرید کے لائے ہیں اسے کہا نہ یہ پھول نہ یہ اتر پھر یہ کیا ہے اس نے ایک کپڑے کو کھولا اس کے اندر ایک ڈبی تھی اس نے ڈبی کو کھولا مامور نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا تیرے رسول کے سر کے بال یہ موہ مبارک رسول ہیں نسل در نسل ہمارے پاس آ رہا ہے تو پھر اس نے کہا اب میں غریب ہو گیا ہوں چاہتا ہوں یہ بال بیچ دو لہذا میں چاہتا ہوں کہ تُو خرید دے مامور نے کہا قیمت اس نے ایک بال ایک سو دینار سات بال سات سو دینار اس نے کہا اتنے قیمتی کیوں اس نے رسول کے خریدنے مشہیروں نے مامور سے کہا خرید لے کوئی نہ کوئی چیز تو ہمارے پاس ہوئی ہوگی ہم بھی نبی کے وارث ہیں موہ مبارک ہمارے پاس ہوں گے لوگوں کو زیارت کروایا کریں کہیں گے ہم وارث ہے رسول مامور نے کہا خریدو بال خریدنے کے لئے جب وقت آیا خزانے سے پیسے دیئے جانے لگے مامور نے کہا رک 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 یہ کون بتائے گا کہ یہ رسول کے ہیں اسے کہا خوشبو نہیں بتا رہی اسے کہا ہمیں کیا پتا ہم نے کوئی رسول دیکھا تھا ہمیں کیا پتا یہ بال رسول کے خوشبو ہے اتنا کہنا تھا کہ پیچھے سے کسی نہیں دیکھ گئے کہا اسے نہ بلائیں جو محمد کا بیٹا ہے ہاں ہاں بلائیں موضہ علی ابن موسحر ازا کو مولا رضا کو دربار میں بلائیا گیا پوری رات بھی واہ واہ کہو تو جملے کا قد بڑھا ہے جب امام رضا کو دربار میں بلائیا گیا تو درباریوں کے حیرت کی انتہا نہ رہی وہی خوشبو ادھر سے بھی آ رہی ہے مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت رہی جو خوشبو ادھر سے آ رہی تھی بلکل وہی خوشبو ادھر سے آ رہی ہے امام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مامون کے قریب آئے مامون نے نشست کو خالی کر آیا امام کرسیہ صدارت پر تصریف فرما ہوئے مامون نے کہا سرکار فیصلہ یہ کروانا ہے یہ لے کے آیا ہے موہ مبادہ کول اس شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ بال نبی کے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بال رسول کے ہیں درباری یوں حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ اب امام رضا کیا فیصلہ کریں گے امام نے کہا بال میرے قریب کیے جائیں تشت پر بال رکھ کے امام کے قریب کیے گئے امام نے ایک لمحے میں گئے انگلی کا اشارہ کہ یہ چار میرے نانا کے ہیں یہ تین میرے نانا کے نہیں ہیں یہ چار بال میرے نانا کے ہیں یہ تین بال جب سے مجمع تیز ہوا ہے تب سے خطیبوں کو بھی تیز ہی آگئے چار بال میرے نانا کے ہیں یہ تین بال میرے نانا کے نہیں ہیں اتنا کہنا تھا مامون قریب آیا قریب آیا کہ دیکھئے مولا ایسے آپ نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن یہ دکھنے میں ایک جیسے ہیں کاتن کا ایک جیسا ہے رنگتن کی ایک جیسے ہی ہے مولا یہ کیسے پتا چل گیا یہ چار تیرے نانا کے ہیں یہ تین تیرے نانا کے لئے امام نے فوراً چلا دروشل کرو فوراً آگ روشل کی جائے آگ میں دروشل کرنا تھا امام نے بھرے دربار میں فوراً جب آگ کو سامنے بھلایا گا سامنے بھلا کہ امام نے تین بال آگ میں پھینکے تینوں کے تینوں ہی چل گئے تینوں کے تینوں ہی چل گئے تینوں کے تینوں ہی چل گئے امام نے چار بال آگ میں پھینکے آگ میں جانا تھا یا آگ تھنڈی ہو گئی آگ گلزار ہو گئی آگ کا گلزار ہونا تھا مانا انہوں نے کہا اچھا مولا آج پتا چلا تیرے نانا کے بالوں کو آگ نہیں چھوتے امام نے کہا بہت بہت تیری سمجھ میں نبی کا بال نہیں آیا نبی کی آل کیسے نبی کی آل سمجھنے کیسے جو اتنا رئیس تھا وہ غریب الغربہ کیسے ہوا میرا مولا تمہیں مشہد لے کے جائے علی کے روزے پہ جاؤ تو جلالت حسین کے روزے پہ جاؤ تو کرم عباس کی ذری پہ جاؤ تو روب رضا کے روزے پہ جاؤ تو امیری جو پہلی بار مشہد جاتا ہے نا جو ہی امام رضا کا حرم دیکھتا ہے سینہ بھائی جان یوں چوڑا ہو جاتا ہے شیعہ کو فخر ہوتا ہے اس امام کا نوک کرو سونے کے دروازے چاندی کی سیڑیاں بہترین حرم تا حد نگاہ امیری ہی امیری خوشبو کے جھونکے بہترین ایرانی کلین خادموں کی لمبی لائنیں ظاہر چلتا چلتا جب امام کی ذری پہ جاتا ہے ذری کو دیکھتا ہے پھر چہرہ خوش ہوتا ہے سونے کی ذری راز کر رہا ہے ظاہرہ کا بیٹا لیکن جگر اس تب پھٹتا ہے جب اندہ زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو پہلا چلتا ہے السلام علیکہ یا غریب الغربہ غریب الغربہ پڑھ کے ظاہر ذری پہ سر مار کے کہتا ہے امیری تیری اتنی زیادہ ہے تو غریب الغربہ کیسے ہیں اگر سننے والا کان ہو تو رزا کی ذری سے آواز آتی ہے جس کی پہن پردیس میں رول کے مر جاتا ہے جس کا لاشہ وطن منانہ ہے جسے پردیس میں مسافر سمجھ کے دفنا دیا جائے وہ غریب ہوتا ہے یہ جو آج ہم میں عزداری کی تہذیب ہے یہ ہمیں امام رضا نے سکھائی اتنا امام کو حسین کی عزداری سے پیار تھا کتابیں کہتے ہیں جب امام مجلس سننے کے لئے آتے تو جہاں بیٹھ کے آپ سن رہے گا اس جگہ کا تقدس بتاؤں امام بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چونتے اٹھنے سے پہلے پھر چونتے ایک دن ایک صحابی نے کہا مولا آپ اپنے دادا کی مئیڈس کی جگہ کو چونتے کیوں ہیں امام رضا نے کہا اگر میں دنیا کو اس کا تقدس بتاؤں لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں لوگ رہے ہیں ہی حسین کی صفحے عزا پر مولا نے فرمائے یہ وہ جگہ ہے جہاں آکے ملائکہ اپنے پر مس کرتے مولا فرماتے ہیں اگر میرے ہمارے عزادار کو مجلس شبیر میں بیٹھنے کا عجر بتا دیا جائے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جب عرش میں ملائکہ سے کہتا ہے فرش پہ دیکھو جہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہوتی تو ملائکہ کہتے ہیں ہم سے ساری زندگی کی عبادت لے لے ہمیں تھوڑی دیر کیلئے اس محفل میں جانے دیں اس لیے کہ کائنات کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں چودہ نے کہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کسی کتاب میں مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کہا ہم مسلح بچھاؤ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے افطاری کے لیے دسترخان سجاؤ ہم تمہارے ساتھ افطار کریں گے حج کے لیے احرام باندھو ہم تمہارے ساتھ حج کریں گے ایک ہی وعدہ کیا تم حسین کی سب بچھاؤ کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں گے مردوں میں سجاد بیٹھ جاتا ہے عوردوں میں زینب بیٹھ جاتی ہے میرے مولا علی بن موسیٰ رضا مولا اپنے گھر میں رزانہ مجلس کرواتے تھے شبیر کے ذاکر کا احترام میرے مولا رضا نے شنایا اتنا احترام کرتے تھے اپنے دادے کے ذاکر کا اکثر دیبل کو بلاتے تھے مرسیہ سننے کے لیے دیبل ایک دن امام کو مرسیہ سنانے کے لیے دیبل ابھی دروازے پہ تھا امام چل پڑے دیبل وہی کا وہی رکیا امام نے کہا رکا کیوں ہے اسے کہا آپ چل رہے تھے میں آپ کی احترام میں رکیا امام اس کی طرف دوڑ کے گئے امام نے اس کے گلے میں پاہیں ڈال جو جملہ پڑا وہ جملہ سناؤ امام نے گلے میں پاہیں ڈال کہا اے میری دادی کا مددگار اے میری امام فاطمہ دوزہرہ کے مددگار امام نے شبیر کے ذاکر کے گلے میں باہیں ڈالی امام ہاتھ پکڑ کے لے کیا ہے دیبل سر چھوکا کیا ہے امام نے کہا دیبل کوئی نیا مرسیہ میں لکھا ہے آمیر آباد سے لکھا ہے امام نے کہا سنا مجھے آج میں اپنے دادے کو رونا چاہتا ہوں دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا امام نے کہا رک ممبر پہ بیٹھ دیبل کہتا مولا پھر آپ کہاں بیٹھیں گے فرمایا زمین پہ دیبل تڑب کے کہتا میری جورت ہے زہرہ کا بیٹا زمین پہ بیٹھے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤ فرمایا میں حکمن کہتا ہو تو زاکر شبیر بن کے ممبر پہ بیٹھ میں آزادار شبیر بن کے خاک پہ بیٹھ آج مجھے شبیر کا آزادار بننے دے آج مجھے حسین کا آزادار بننے دے دیبل ممبر پہ حکم امام کے تحت بیٹھ گیا دیبل نے ایک مرسیہ پڑھا یہ مرسیہ عربوں میں آج بھی بڑا مشہور ہے عرب آج بھی اس مرسیہ کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں یہ وہی مرسیہ ہے جسے حماد اہل بیت شہید موسن نقوی نے کسی مرسیہ کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اور وہ بڑا مقبول ہوا تھا زہرہ تیری کلیوں کا سہرہ میں بکھر جا یہ تخیل دیبل ہے یہ دیبل نے لکھا تھا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا دیبل ممبر پہ بیٹھا دیبل نے ممبر پہ بیٹھ کے مرسیہ شروع کیا دیبل لگا میرا سلام سیدہ تیری اولاد پہ بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے امت نے تینوں سے زخمی کیا بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا اللہ شاہ تین دن بغیر کفر کے پڑھا رہا بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جس نے زیور اٹھائے اور شام کا بزارہ بھول کیا بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جس نے کم سنی میں کہہ دیکھی بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر سادق کو جسے امت نے زہر دے کے شہید کر دیا بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسیع قاسم کو جس کے جسم کا گوشت زندان کی ذتینے کھا گئی دیبل نے ہی آخری شیر پڑھا اور آخری شیر پڑھنے کے بعد تیبل ممبر سے نیچے اتنایا اب جو بندہ امام رضا کے جنازے پیر وہ ماتم کرے گا تیبل امام موسیع قاسم کی شہادت کا شیر پڑھ کے نیچے اترا امام رضا روتے روتے اٹھیں امام نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ شیر لکھا امام نے کہا تیبل دوبارہ ممبر پہ جا ایک شیر دوبارہ پڑھ تیبل نے دوبارہ شیر کو ہاتھوں پہ لیا امام نے لکھا میرا سلام زہرہ تیرے اس بیٹے پہ جو دوس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا یہ شیر پڑھنے کے بعد تیبل نے ہاتھ چھوڑے ہاتھ چھوڑ کے دا مولا موسیع تو نہیں پتا فاطمہ تو زہرہ کا کوئی بیٹا دوس میں بھی دفن ہے امام نے اپنے گریبان کو چاہ کیا چاہ کر کہ یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو دوس میں دفن ہو جائے گا اتنا کہنا تھا تیبل نے تمہارا شیر پڑھا یا مستورات کی طرف سے کناہ تو بھی ایک سفید سروالی کریم روتی ہوئی آئی رو گری تیبل تمہارا شیر نہ پڑھنا جب سے تُو نے شیر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بھی ہوش ہوتی ہے کبھی کوئی بہن بھی ہوش ہوتی ہے امام رضا روتے روتے کناہ کے قریب گئے رو کے گدے اے رضا کی بہنو تم نے صرف بھائی کی قتل کا شیر سنا اور تم نے رونا شروع کر دیا آئے میرا سلام سیدہ زینب ہے جو ستر قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھے کہتی رہی نہ مار تم نے صرف بھائی کی شہادت کا شیر سنا اجازہ دو دو چملے پڑھو شہادت کے غربت کی حالت میں پردیس میں جہاں اپنا بھی کوئی نہیں تھا جب مامون ملعون نے دربار میں بھلایا امام کو زہر کے لیے امام نے اپنے نوکر ابا سلط کو ساتھ لیا فرما میرے ساتھ چل آج میرا آخری دن ہے ابا سلط ترپا مولا کیوں فرمائے آج مجھے دربار میں سہر دی جائے اتنا کہنا تھا ابا سلط نے کلائی پکڑ کے کہا جب خبر ہے پھر جا کیوں رہا ہے امام نے فرما نہیں شہادت ہمارا مرسہ ہے مجھے دربار میں جانا ہے امام نے کہا ابا سلط میں تجھے نشانی بتاؤں جاؤں گا میں تنہا واپسی پھر اگر میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ ہوا تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر مل گئی ابا سلط ہر بھی خود روایت کرتا وہ کہتا جب دربار کا دروازہ آیا ابا سلط کہتا میں نے آخری بار رضا کا چہرہ دیکھا امام رضا نے آخری بار یوں میری طرف دیکھا ابا سلط قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا بہنیں غریب نہ کریں مولا تیری بہنیں پردیس میں ہیں مولا منت کر نوکر میں ابھی یہی سے واپس چلے چل آ میں تجھے مدینے چھوڑ کے آؤ اتنا کہنا تھا امام نے فروایا ابا سلط میں تیری جنت کا زامن تو نے اپنے وقت کے امام کا خیار رکھا ابا سلط کہتا امام دربار میں چلے گئے میں دربار کے دروازے میں بیٹھ کے روٹا رہا رو رو کے کہتا آئے فاطمہ زہرہ مدد کر تیرا بیٹا غریب ہو کے تنہا دربار میں گیا ہے ابا سلط کہتا میں بی بی سے تبصل کر رہا تھا یہ تھوڑی دیر بعد میں نے امام رضا کو دربار سے نکلتے ہوئے دیکھا ابا سلط کہتا میں نے چہرے میں ماتم کرنا شروع کر دیا کیونکہ امام کا امامہ کھل کے چادر بن کے امام کے سر پہ تھا ابا سلط کہتا کاش وہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا میں نے زمانے میں بہت بہت لوگوں کو زہر کے بعد جیتے ہوئے دیکھا ہے اسے کہا میں نے دیکھا ہے ابھی زہر ملی تھوڑی دیر کے بعد دربار سے باہر نکلا جہاں سے رضا پاؤں اٹھا رہا تھا زمین سے خون آ رہا تھا زہر اتنی شدید تھی زہرہ کے بیٹے کے پاؤں کے طلبے پھٹ گئے آج روکا میں آج روکا ابا سلط کہتا میں روتا ہوا سامنے آیا میں نے کہا رک میرا بادشاہ ان ملونوں نے اتنی شدید زہر دی مولا آپ کے پاؤں کے طلبوں سے خون آ رہا ابا سلط کہتا ہے میں نے اگلا منظر دیکھا میرا سر دیوار پہ آیا اب اللہ جانے یہاں کون ماتم گرے گا ابا سلط کہتا میں نے امام کے پاؤں روکے تھے یا امام نے آنکھوں سے پردہ گایا امام کہتا میں نے دیکھا امام کی آنکھوں سے لہو جاری رو کے کہتے تو پاؤں کو رو رہا ہے او میرا جگر پھت گیا ابا سلط کہتا میں نے ہاتھ تھاما ہاتھ تھام کے میں لے کے گیا امام کو گھر ابا سلط کہتا میں نے جلدی جلدی بستر بنایا امام نے کہا بستر بعد میں بنا جلدی کر ہر سماں کو بھولا کے لا ابا سلط کہتا میں ہر سماں مولا کا نوکر مولا کا خاص صحابی جیسے علی کو ابو زر و کمبر سے پیار تھا ایسے رضا کو ابا سلط اور ہر سماں سے پیار ابا سلط کہتا میں روتا ہوا ہر سماں کے گھر کی طرف دوڑا ابا سلط کہتا جو ہی میں بزار میں گیا تیز آندھی آگئی اتنی تیز بارش ہوئی اور یہ اثر ہے جب امام کو زہر ملتی ہے تو ہمیشہ ایک ایسا طفان آتا ہے جسے لوگ ڈر جاتے ہیں اس لیے کہ کائنات میں تبدیلی آتی ہے جب حجت دنیا چھوڑ ہی ہوتی ہے ابا سلط کہتا میں نے زندگی میں اتنا خوفناک طفان نہیں دیکھا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے خوراسان میں لہو کی بارش ہونے لگی ہے اتنی تیز آندھی تھی دروازوں کے ساتھ دروازے لگ رہے تھے لوگ ڈر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ابا سلط کہتا میں روتا روتا ہر سماں کے دروازے پہ گیا میں نے دروازے پہ دستک دی ہر سماں مسلے پہ بیٹھا تھا میں نے کہا ہر سماں کیا کر رہا ہے اسے گا نماز آیات پڑھ رہا ہوں اتنی تیز اور اتنی خوف ناکان دیا گئی ہے اللہ جانے کسی مظلوم کا گھر تو نہیں اجڑ گیا اتنا کہنا تھا ابا سلط کہتا میں نے ہر سماں کے گلے میں واہر آنی روکے کا کوئی مظلوم نہیں ہمارا امام غریب ہو گیا ہے ہمارے مولا کو زہن مل گئی ہے ابا سلط کہتا بازار میں ادھر سے میں رو رہا تھا ادھر سے ہر سماں رو رہا تھا ابا سلط کہتا میں کبھی ہر سماں کو پکڑتا تھا کبھی ہر سماں مجھے پکڑتا تھا ہمیں ایک دوسرے کو سہارہ دیتے دیتے جب امام رضا کے گھر گئے ابا سلط کہتا میں نے دروازہ کھولا میں نے امام کو بستر پہ نہ پھایا میں نے ہر سماں سے کہا میں تو ابھی مولا کو بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا وہ کہتے جلدی جلدی ہم نے چراغ روشن کیا ہم نے دیکھا رضا زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے ابا سلط کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھے کہا مولا زہر کا اثر زیادہ تو نہیں امام روک کر گئے مجھے بتا تجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی ہے روک کر گئے کہ مولا بہر طوفان بڑا تیز ہے بہر بارش بڑی تیز ہے رضا روک کہتا تم مرد ہو کے گھبر آ گئے وہ عورت ہو کے اکیلی قوم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے رضا میری اونٹھنی مر گئی میری کنیز مر گئی ماتمہ گری